ڈیجیانی نیوز 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 مطلب بہت زیادہ کھیلوں کا محول بنتا تھا یہاں پر اور محول میں تو حاکی کی شنکر لکشمن رہتے تھے دونوں کی دونوں بہت بڑے لوگ تھے یہاں پر یہاں پر ایک پاس میں پرکاش حاکی کلب ہے جہاں پر قریب سو لوگ سبری اور سو لوگ شام کو کھیلتے تھے مطلب بہت زیادہ کلب میں کھلتے تھے میں اس کلب میں حاکی میں نے کھلنا شروع کیا بہت چھوٹا تھا میں اس سمیں لیکن جب سے میں نے وہاں کھلنا شروع کیا سو شروع میں میں فاروڈ کھیلتا تھا میں والی وال بھی کھیلا میں بیٹمنٹن بھی کھیلا لیکن جب میں نے حاکی میں گول کیپنگ کھیلنا شروع کیا تو گول کیپنگ میں سارے کھیلوں کا سماویش ملا یہ کس سن کی درمیان آس پاس کی بات رہی ہوگی یہ سبنٹی ٹو کے آس پاس کے اور سبنٹی فائی میں میں یونٹریڈی کھیل لیا تھا سبنٹی فور سبنٹی فائی میں اور گول کیپنگ میں دیکھیں آپ کیکنگ کرتے ہیں فوٹبال کے جیسے ڈائیوینگ کرتے ہیں سمینگ کے جیسے آپ کا فوٹبال جو ہے وہ بلکو بیٹمنٹن کھلاڑی کی طرح رہتا ہے اور یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں بہت مزاد ہے گول کیپر کوئی ایک آگرتہ بہت رکھنی پڑتی ہے ایک آگرتہ بہت رکھنی پڑتی ہے لیکن جو سوال میں نے کیا آپ نے دس گول بچا لیے کوئی بات نہیں کوئی یاد نہیں کرتا چونکہ وہ آپ پر کام ہیں ایک گول کھا گیا آپ تو لوگ دن اور میں چھار گئے کی ہو سینٹر آف نے کتنی گلتی کری ہو ڈیفینس نے کتنی گلتی کری کوئی ان کی بات نہیں کرتا گلتا ہے یہ بڑا آسان سا گول کھا گیا یہ تو جو تھینک لیس چوب ہے گول کیپر میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ گول کیپر جو ہے وہ اکیلا رہتا ہے سارے کھلاڑی جو رہتے ہیں وہ فارورڈ لائن میں کھلتے ہیں ایک دوسرے سے گفتو کرتے ہیں سمبات کرتے ہیں لیکن گول کیپر اکیلا ہوتا ہے تو جب گول ہوتے ہیں اس کے اوپر اور کوئی اس کو پوری طرح سے کچھ بولتا ہے تو وہ کٹے پیڑ کی طرح ہو جاتا ہے اور کٹا ہوا پیڑ جو ہے اس کو کوئی سبورٹ نہیں کرے تو وہ ٹوڑ جاتا ہے میں الگ الگ جو طرح کے لوگوں کے بیچ میں کھلا الگ الگ پردیش کے لوگوں کے بیچ میں کھلا اور میں نے دیکھا کہ یہ نا الگ الگ پرانت کے لوگوں کا الگ الگ مانسک سوچ رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھلتے ہیں آپ تو پہاڑی ہیں سٹار رہتے ہیں پہاڑی لوگ سٹار رہتے ہیں تو جیسے پنجاب میں آپ کھلیں گے تو ان کو آپ گالی بوکیں گے یا جوڑ سے کچھ بولیں گے تو وہ اچھا کھلتے ہیں اگر آپ باہمبے کے لوگوں کو جیزا جوڑ سے بول دو گئے تو جتنا کھلتے ہیں وہ بھی بھول گائیں گے اور ہم پہاڑی لوگ ہیں بسکلی شانت ہوتے ہیں اماندار ہوتے ہیں ہم بہت بہتر ہوتے ہیں ہماری پہچان ہے بسکلی تو جب میں گول کیپر کھیلنا شروع کیا تو یہ ساری باتیں جو تھیں یہ میرے اندر آلرہی تھی مہاں پر اور ساؤت کے لوگوں کے ساتھ کیا رہتے ہیں ان کو کیا کرنا بڑتا ہے ساؤت کے لوگ بہت قوک ہوتے ہیں بہت فاسٹ پی ٹی اوشا کو دیکھیں گے آپ یا پی ٹی بھل سممہ دیکھیں گے یا گانیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں سارے وہ لوگ جی ایم پی گانیش وگرے جو کپتان رہے ہوکی ٹیم کے بہت فاسٹ تھے بھلو تو بومبی کے جو گول کیپرز رہے بومبی میں جو گول کیپرز کا جو اس پیشلی آپ بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کا مانسک کچھ اس طرح سے کہ وہ جیادہ پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی تو جب کبھی گول ہوگا تو وہ اس بات کو من کے اندر جیادہ دیر تک رکھتے نہیں ہے جس کی وجہ سے جو اگلا گیم جو کھیلتے ہیں وہ اچھا کھیلتے ہیں بہت سال گول کیپر کھیلا اور بہت ساری میچز میں نے ہندوستان کو جیتائے اتنے سارے گولڈن مومنٹس رہے زندگی کے اندر پاکستان کے خلاف لیکن میں اس گولڈن مومنٹس کی بات میں بات کروں پہلے میں اس خراب مومنٹس کی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہم مجھے لگتا ہے کہ ششاند جیسا سمبھے جو لڑکا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ بات ہو 1982 ایشیاد جس کا سبنگر اپو تھا آپ گول کی دیوار پر کھڑیاں اور پاکستان نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد حملے کی ساتھ گول آپ کے اوپر کیے اور بھارت کی شرمناک ہار اب تک کی سب سے بری ہار مانی جاتی ہے وہ ساتھ جیرو سے ہوئی مہا پروزل تو پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت کیا اکیلے آپ جمعہ دار تھے اس خراب کیا کیا آپ اکیلے ہو گئے کیا رہا میں اچھ کوئی میں چاہوں آپ ریکال کریں دوسری بار ایشیائی کھلوں کا ایجن ہو رہا تھا اور وہاں پر نینے اسٹیڈیم سے بنائے جا رہے تھے نینے فلایورس بنائے جا رہے تھے پوری دلی کو ایک دلہن کی طرح سجا رہا تھا اور راجیو گاندھی جو تھے وہ پائلیٹ کی نوکری چھوڑ کر انڈین لائنس کی نوکری چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھ رہے تھے وہ اکثر ایشن گیمز کے ویلیج میں آتے تھے اپنے اس زمانے کے جو سپورس منسٹر بھوٹا سنگھ تھے ان کے ساتھ میں اور وہ کہتے تھے کہ میسیز زندرہ گاندھی جو ان کے ساتھ پرائیم منسٹر تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس میچ کو جیتو گے تو ہم پنجاب میں تمہارا وہ ساغت کرائیں گے جس کے تم نے کئی پریکل پنا نہیں کری ہے تم لوگوں کا پروموشن ہو جائے گا تم لوگ کورونا پتی ہو جاؤ گے لیکن ان سب باتوں نے ہمیں پروتسان کے علاوہ کچھ نروز بھی کیا آپ پریشر میں آگئے پریشر میں آگئے ہم لوگ اور اس کے بعد میں کوچز نے بھی بہت ساری گلتیاں کریں ایک ایسے کھلاڑی کو کھلایا کوچ کون تھا کوچ بلویر سنگھ سے بلویر سنگھ سینی ہے جی ابھی جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بہت مہان کھلاڑی جس کا گھٹنا ٹوٹا ہوا تھا جس نے فائنلز تک پہنچنے تک ایک بھی میچ نے کھلا تھا کیا اس کھلاڑی کا نام کیا تھا گانے دیجئے اور پھر اس کے بعد میں جب اس نے میچ کھلا تو وہیں اسے ٹیم ٹوٹ گی ایک کے بعد بگو کس پوشن پہ کھلا رہا تھا وہ کھلاڑی فل بیک کھلا رہے تھے اس پر اوپر تو بہت جمعیداری ہوتی جمعیداری پوری ٹیم وہیں سے ٹوٹ گئی اس نے فائنلز تک ایک بھی میچ نہیں کھلا فائنلز کے بعد بھی کس نے کبھی نہیں کھلا لیکن یہ تھا کہ بس وہ بینچ کے لیے جیسے بنا تھا میں نے ہافٹ ٹیم پہ گیا میں کوچ کے پاس میں اور میں نے کہا سر میری کو چینج کر دو آج میں اچھا نہیں کھل رہا ہوں لیکن کوچ نے نہیں سنا مجھے بعد میں مرم پڑا ہے کتنے گول ہو چکے تھے ہافٹ ٹیم پہ تین ایک گول ہوئے تھے 3-1 میں نے کہا رومیو جیمز ہے اس کو کھلا دو لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی اور اس زمانے میں چونکہ آپ بیس تھے مجھے معلوم ہے کہ رومیو جیمز کی دلنا میں آپ بہتر تھے کوچ کے من میں پریشہ رہا ہوا کہ میں بیسٹ کو بدل کے کیسے کر دوں اگر دو گول ہو بھی گئے تو مجھے معلوم ہے نیگی کی شمتہ کیا ہے یہ شاید کوچ میں رہا ہوگا یہ بات ہی کہ کوچ کو شاید مجھ پہ بشواس تھا یا یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ آپ یہ شاید کی تقدیر میں لکھا تھا بلکل اور اس سمیں جب سات گول ہوئے اور اس کے بعد میں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا اس کے بعد کیا حاصل ہوا آپ کو دیش دروی چوک آ گیا سات گول ہو گیا ہو گیا لیکن یہ کہا گیا کہ آپ نے پاکستان سے پیسے لے لی پہلی بار لوگ سو روپے کا جو ٹکٹ تھا وہ ہجار روپے میں لے کے میچ دیکھ رہے تھے نہیں نہیں ٹیلیویزن آئے تھے نائنٹین ایڈی ٹو میں اور جب وہ میچ ختم ہوا جیسے لگا جیسے کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہو گئی اور ہم لوگ جب میں نے بس رات کھانا نکھایا تھا ہماری سارے جتنے میں اسے میں کسٹمز میں کام کرتا تھا ہماری سارے کمیشنرز کلیکٹرز بیٹھے ہوئے وہاں پر اور میچ دیکھ رہے ہیں اور نو بڑی کوڈ سے انیتنگ اور صرف جن کے اوپر گزری تھی ان کا کیا حال ہوا ہوگا تو ہم لوگ یہ ہر روپ کیوں لگا کہ آپ بیش در ہوئی ہیں گدار ہیں پیسے لے لیے کیا وہ اس میں لائیو ٹیلی ویجن پہلی بار لائیو ٹیلی ویجن میں وہ مجھے دکھائے جا رہے تھے تو آج کل کیا ہے بہت سارے کامرہز ہوتے ہیں 20 20 25 25 40 40 کامرہز سے مجھے دکھاتے ہیں ڈیفرن 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 ڈیئرن ڈیرن سے دکھاتے ہیں اس زمانے میں دو کامرہ سے اور وہ جو کامرہ من تھے جو جو وہاں کی جو ٹیم کے لوگ تھے وہ اتنے ایکسپیرینج نہیں تھے تو جب وہ ایک کامرہ سے دوسرے کیمرہ میں شفٹ کر دیتے تو کئی بار کھالی گول پوچ دکھا دیتے تو اس سے ایسا لگتا تھا کہ نگی گول پوچ جان بوجھ کے چھوڑ کے بھاگ گیا جبکہ ایسا ہوا نہیں تھا اور اگلے دن جو ایک اکبار ہے بلٹس کر کے اس نے اکبار خبر چھا دیتے روسی کرنجیا اس کے ساتھ دکھتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ایسا ایک ریومر جیسی چھاپی ایسا ایک ریومر جیسی چھاپی تو پہلی بار انہوں نے خبر چھاپی کی نگی کی گرفتاری ہونے والی ہے سی بی آئی کے انکواری ہونے والی ہے اس نے ایک گول کا ایک لاکھ روپے لے کے اپنی دیش کو بیج دیا اور پھر اس کے بعد میں تو ہور جیسی لگ گئی سارے نیوز پیپرز نے لکھنا شروع کر دیا کارٹونز بنائے سٹائن لکھے گئے اور باہر نکلنا مشکل ہو گیا آپ بھارت کے سب سے گھردت وقتی بن گئے ہاں مطلب میرے بعد میں کئی اور لوگوں کے اوپر اس کے سم کے زاہم لگی کرکٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا عزرود دین اور شریشاند کے اوپر وگر لیکن اوپر وقتی بنائے پیوار بھی اس سمیں آپ کے ساتھ نہیں رہا ہوگا یا آپ کے دوست آپ کے ساتھ نہیں رہا ہوگا جو لوگ آپ کے ساتھ میچ کھل رہے تھے انہوں نے سوچا ہوگا چلو ایک بھاری کا بھارا مل گیا وہ واقعی دس سیف ہو گئے میر رنجن نے گی یہی ہر کا کاران ہے ٹھیک رہا فورد ہو اس کے سر پر ایسا ہوا ہوگا ہاں یقین ہے نا میرے ساتھی کھلاڑیوں نے میری کبھی برائی نہیں کری لیکن انہوں نے میرے فیور میں بولنے کی ہمت بھی نہیں کری وہ سمیں ڈر گئے اور یہ جو ہوکی کے کٹا دھرتا تھے ان کے لئے اچھا تھا کہ یہ میرے کو بھلی کا بکرا بنا دیا جائے تاکہ ان کی گلتیوں کے اوپر پانی پھر جائے تو تو بچار من میں آیا ہے کہ اب بس جنگی کوئی مطلب نہیں اتنا اگرداری مر جانا چاہیے خودکوشی کر لینا چاہیے بلکل آپ جو بہا نکلتے تھے لوگ پتھر مار رہے ہیں آپ کو گالیاں بکرے ہیں آپ نے گھر میں پتھرا ہوا گھر میں پتھرا ہوا اور چگزے انڈیا میں کچھ بھی نہیں دکھایا جو حقیقت میں ہوا مطلب یہ بات آپ ایسالٹ آپ کو حملے ہوئے حملے ہوئے جب کہیں آپ گاڑیوں میں جا رہے ہو یہاں جا رہے ہو کہیں کیونکہ نیا نیا ٹیلی ویشن آیا تھا سب لوگ پہچاندے تھے آپ کو everybody was knowing you اور آپ اپنے کارس تھل پہ جاتے کام نوکری پہ نوکری پہ جاتے تو لوگ وہاں پر آپ سے بات نہیں کرتے تھے ہمارے جو ساتھی تھے وہ کہتے تھے نہیں کہ تمہاری سی وی انکوائری چل رہی ہے ہم بھی رپیٹے میں آ جائیں گے اور یہ ہستے ہوں گے ہستے تھے وہ لوگ سب بہت دور دور رہتے تھے سارے کے سارے لیکن یہ اس کے بعد میں جب شادی ہوئی پہ باستر میں سی وی انکوائری ہوئی نہیں 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 وہ جب بھی نہیں ریمار ریمار پلکل بلکل ریمار تھا پورا پہ شادی ہوئی شادی میں کسی نے کٹا اوت نکال لیا لائٹ انہیرے میں ہوئی میرے دوست پہ اندور کے سب یاد کرتے ہیں موٹر سائیکل اسکوٹر انہوں نے سٹارٹ کیا اور اس کی روشنی میں میری شادی ہوئی آج تک یاد کرتے ہیں ابھیجی نے بلائیا مجھے ابھیجی کو یاد ہے آج بھی انہوں نے بلائیا بولتے ہیں کیا ہوا تھا میں نے بولا انکو کہ ایسا ایسا ہوا تھا نئی دنیا بہت بڑا اکبار تھا اسمیں تو میں نے بولا سر ایسا ہو گیا بات کیوں نہیں کرتے ہو تم اپنی بات دنیا کے سامنے لے بند ہو جائیں گے اور یہ صرف حوکی میں نہیں ہوتا سبھی کھیلوں میں ایسا ہوتا ہے فریدیشن ماتر سستہ ہوتی ہے سستہ ہوتی ہے اور جب یہ سشانت راجپوت کا کل میں نے سنا میں نے بالکل اندر سے ہل گیا کیونکہ میں نے ویسا خراب دور دیکھا ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ اتنا اتنا خراب ہوتا ہے جس کی آپ پری کل پناہ نہیں کر سکتے آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہوتے اس گتنے کے بعد کیسا لگتا تھا آپ اس ڈپریشن میں آپ کو لگتا تھا کسی بات نہیں کر رہے یا کیا لگتا تھا ڈپریشن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ روڈ کے انت میں پہنچ گئے اور آگے زندگی میں کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے اور میرے ساتھ میں رومیو جیمس تھا ایک دن میں چار مالا کے اوپر منجل کے اوپر وہ بنا پیرا کچھ ہوت میں نہیں تھا اس کے پر چڑھ کے میچے پیرڈ گیا تھا ان لوگوں نے کھینچا مجھے آپ نے آتھ پتہ کی کوشش کری سب لوگوں نے کھینچا رومیو جیمس نے آپ کو اس سمعے کھینچا اس سمعے کھینچ کے لئے کیا ہے یہ لوگ باہر سے لیکن یہ دور ہر ایک کے بیچ میں آتا ہے ہر ایک کے بیچ میں آتا ہے لیکن جو باقی کے میرے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار آپ یہ ڈسکلوز کر رہے ہیں نہیں بتائے کبھی کسی کو کہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میڈیا میں ٹیلیویزن پر پہلی بار آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی ایک بار سوسائٹ کی کوشش کی تھی بالکل اور رومی جیمس اس بات کا گواہ ہے وہ میرے ساتھ ہی گول کی پڑ تھا ساتھ میں گول کی پڑ تھا اور بہت بہت پینفول رہتا ہے آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سشانت اگر وہاں تک پہنچا تو وہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایکمپلشمنٹ تھا میں انڈیا کے لئے کھیلا ایک چھوٹی سی جگہ اندور جہاں مطلب اتنا نہیں تھا کچھ بھی اس سمیں ہاکی کا پلیئر بگرے تھے لیکن کوئی گوارڈ فادر نہیں ہے آپ کا کوئی آپ کو کہنے والا نہیں ہے اور وہاں سے پہنچ کے آپ ہمالے پہ چڑھتے ہیں اور ہمالے پہ جگہ چھوٹی سی رہتی ہے وہاں پر آپ کے ٹانگ کھیچنے کے لیے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سشان کے ساتھ میں بھی یہی ہوا ہوگا کہ وہ وہاں پر پہنے کل پہ پہنچا تو اس کے ساتھ کے لوگ اس کو کھینچ رہے تھے اس کو نیچہ گیدے گا کہ کوشش کر رہے ہوں گے لیکن یہ بات ہے کہ میرے پاس سپورٹ سشتم بہت تھا ایک حصہ اور ہوا آپ کے ساتھ آپ کا جوان بیٹا انیس بیس سال کے اور میں ایکسیڈینٹ پہ مارا گیا تب بھی آپ اسی ستیتیم پہنچے تب بھی آپ کو لگا کہ زندگی ختم ہو گئی وہ بھی ایک بہت دردناک دور تھا ہمارے ہندو میتھولوجی میں ہمارے ہندو سنسکرطی میں ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے سب کچھ رہتے ہیں اور فورین میں کیا کرتے ہیں بچے لوگوں کو وہ سولہ سال کے بعد میں بھگا دیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر ہمارے بچے ہمارے لئے سب کچھ کچھ بھی کریں وہ اور انیس سال کا بیٹا جب وہ مطلب وہاں ایم بی اے سے نکل رہا تھا باہر اور انتے سارے سپنے اس کو ہم لوگ سوچے تھے آسٹریلیا بھیجیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور اس سمیں وہ ایک سیدنٹ ہوتا ہے اور ہموں کی زندگی جیسے ختم ہو گئی اور پھر آپ کو بریک دائت وا گیا میسیس نیگی کو بھی سمان لے گا میری وائیف تو چلی نی پا رہی تھی ایمیجن کر سکتے سارا کا سارا اور میں اشور سے بہت پراتنہ گر رہا تھا جب میں آفیس میں تھا کہ اس کی ٹان ٹوڑ جائے اس کو کچھ بھی ہو جائے اس کی جان نہیں جائے اور جس دن اس کی تیرمی تھی اس دن یہ یشراک فیلم سے یہ آفر آیا چد دے انڈیا کرنے کا they wanted me to come on board کہ آپ بورڈ پہ آئیے اور آپ اس کے سارے کے سارے سینز بنایے ان لڑکیوں کو جنہوں نے کبھی ہاکی نکھے لیا آپ ٹریننگ کریے تو مجھے ایسا لگا کہ ایک اسکیپ روٹ دکھا بیسکلی میں نے سوچا کہ یہاں سے میں جاؤں گا تو تھوڑا دویست رہوں گا آپ کو لگا کہ اشور کچھ آپ سے کروانا چاہتا ہے آپ کو لگا کہ شاید یہ راحت مل جائے گی آپ دویست ہو جائے گی بلکل شروع میں منع کیا میں نے ان کو لیکن بعد میں مجھے لگا کہ نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں دو سال اس اس پروجیٹ کے ساتھ میں ہم لوگ جڑے شارک کے ساتھ میں دو مہنے ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے سب سے گھڑیت چہرہ میر رنجن نے گی اور پھر اس کو کیسے موقع ملتا ہے بھارتی محلہ اکی ٹیم کے کونچ بننے کا وہ داستان کیا ہے نانٹی سولہ سالبان انیس سانٹھان میں میں نانٹی نٹی ایٹ میں پرتی بھائی میں نے کبھی نا میدان کا دامن نہیں چھوڑا کبھی نہیں چھوڑا مطلب سب کچھ ہوا میرے ساتھ میں نانٹی ایٹی ٹو کے بعد بھی میں نے واپس آنے کی کوشش کری انڈیا ٹیم میں انڈیا ٹیم میں آنے کی بہت کوشش کی اور بہت اچھا اچھا پرفارمنس دیا میں ویجون کا کپتان بنایا ہے مجھے اور اس میں میں نے ایک گول نہیں کھایا کوئی ٹیم میرے خلاف گول نہیں کر سکی لیکن انڈیا نوگی فردلیشن نے کبھی نہیں بلائے مجھے واپس وہ جو داگ تھا تو اس کے بعد میں جب میں نے حاکی کھلنا چھوڑ دیا تو میں نے کوچنگ شروع کری اور جب میں نے کوچنگ شروع کری وہ تو آپ آج بھی کرتے ہیں انڈیا بچوں سے کھاتے ہیں جی جی کوچنگ کرنا چھوڑا 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 کوچنگ شروع کیا تو مجھے کوچنگ میں انٹریسٹ آنا چھوڑا ہوا اور مجھے ایسا بھی لگا کہ ایک دن آئے گا جب میں انڈیا ٹیم کا کوش بنوں گا اور اپنی ٹیم کو گولڈ بیڈل جتا ہوں گا اور وہ اپنی جو پیشانی پہ لگا ہوا جو داگ ہے اسے مٹا ہوں گا ایسا میرے من میں تھا اور دیرے دیرے کر کے دیرے دیرے کر کے سولہ سال بعد وہ میرا دوست جو کمبائن یونیورسٹیز کی ہاکی ٹیم میں میرے ساتھ میں کھلتا تھا جوتھی کمارن وہ انڈیا ہاکی فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری بن گیا اس کو میرے کوچنگ کے بارے ملوم تھا اس کو میرے ہاکی پریم کے بارے ملوم تھا تو 1998 میں وہ انڈیا ہاکی فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری بنا تو اس نے 1998 میں جب ہم بینکوک جا رہے تھے ایشن گیمز کے لیے تو بھارتی ہاکی ٹیم کی جو کمان تھی وہ میرے ہاتھ میں سوم دی مہلا آکی ٹیم کی نہیں مہلا آکی ٹیم کی دھنراج پرلے کپتان تھے اچھا دھنراج پرلے بہت بڑے کھلا رہی تھے بہت بڑے کھلا رہی تھے اور جب ہم نے ساؤس سنٹر میں گئے وہاں پر تو ایم پی گنیش وہاں پر ہمارے ڈیریکٹر ہوا کرتے تھے اینای ایس کی ڈیریکٹر تھے وہ وہاں پر ایم پی گنیش یہ ان کا بڑے اچھا نام تھا بہت بہت بڑے نام تھا ایم پر ہوا کرے اینڈیان آکی ٹیم کے تو ان کو میری دوستی کے بارے مانم تھا میں اور جوتی گمارن کی تو انہیں سوچا یہ پیچھے سے آیا ہے تو انہیں سوچا یہاں کیا کھرنے کے لیے میں نے کہا ہم اینڈیان آکی ٹیم اور ہم لوگوں نے بہت محنہت کی اور 32 سال کے بعد میں دھنراج پلے کی کپتانی میں ہم لوگوں نے مینزو کی ٹیم کا گولڈ بڑی جیتا ہے اس ٹیم کے کوچ آپ تھے اس ٹیم کا کوچ میں تھا یہ کس تن کی بات ہے نینٹی نینٹی ایٹ سولہ سال بار سولہ سال بار اور یہاں پر روین ناٹی اگرام میں بہت بڑا فنکشن ہوا تھا اس میں مہدر آس اندیا جی نے وہ فنکشن کرایا تھا تو اسی بھی آیا مہدر آس اندیا جی دونوں نے کرایا تھا اور امیزنگ اٹماثر تھا that was my first revival پہلی بار وہ کھلنا ہے جس کو کہہ رہا تھے کہ ایک لاکھ روپے گول کے لیے اس کا پلک پاورا اس کا سواگت کرنے کے لیے نور بچ گیا اور اندی سنٹھائن میں میں سولہ سال پار پونر جنم ریلوی سٹیشن پہ اتنی بھیڑ تھی اتنی بھیڑ کہ وہ جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو ایسا باتہ جیسے میرا پونر جنم ہوا جینا پوری طرح کے سی لیکن ہماری ہماری فیڈریشن میں کچھ لوگوں نے جو ہمارے ہکی پلیئر سے انہوں نے فیڈریشن کے لئے کچھ بولا اور ہمارے ٹیم کے ساتھ پلیئرز کو نکال دیا کوچھے اس کو بھی نکال دیا اس میں آپ بھی تھے اس میں میں بھی تھا پھر دو سال کے بعد میں 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 وومن ہکی ٹیم میں گیا اور وومن ہکی ٹیم میں جتنے انہوں نے ٹرنالمنٹس کے لیے دو دائی سالوں میں سب میں گولڈ مرلل جیتا اور آپ نے سوچا تھا کہ جو میری پیشانی پر جو داد ہے وہ مجھے مٹھانا ہے پھر لوگ وہی ملے آپ کو جو کبھی کہتے تھے کہ یہ آدمی ہمارے ہاکی کی پتن کا کارن ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے گلتی ہوئی ہم میر رنجن تم کو سمند نہیں پائے مجھے پتی بھائی ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کے جو ریپورٹرز تھے جنہوں نے وہ نیوز چھاپی ہوگی وہ شاید تھوڑا سب بزرگ ہو گئے تھے اور ان کی جگہ پہ یہ ینگ جنریشن کی جو نئی ٹیم آئی تھی ان لوگوں نے اپنی سینئر کی گلتی کا پریاشتیت کیا اور وہ انہوں نے وہاں نے وہاں دی مجھے وہ وہاں دی اس کی میں کبھی پری کلپنا نہیں کر سکتا مطلب سٹار ڈس میکزین نے سات پیچ کا بلو اپ چھپ I am not a for woman hockey for woman hockey جو کوچ بن کے میں آئے نا دب میں بتا رہا ہوں آپ کو سات پیچ کر آپ نے بھی دمانوں میں آپ کو جب شی کر گپتا جی نے بہت در ٹاک کیا یہ ہوا وہ ہوا سارا کا سارا سات میں نے بھی آپ نے انترلو کیا آپ نے انترلو کیا تو وہ جو ریوائیبل تھا وہ غزب کا تھا تو ایک زندگی میں ایک ایسا موقع آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کو چھپا جو آپ کو چھپا جی وہ جو شاہرک خان کا بہت ہی مصور ڈائلاغ کے والسین ہے جو اکثر سنے جاتا ہے یہ تیس منیٹ ستر منیٹ ستر منیٹ ستر منیٹ آپ نے کیا کہا تھا آپ نے بچھیوں کو جب آپ ریال میں وہاں خدہ تھے کوچ کے روپ میں تو آپ نے کیا کہا تھا شاہرک خان نے جو کہا وہ ستا ہے فیلمی ہوں آپ نے بچھیوں کیا کہا تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں کوچھ میرے کوچھ نے مجھے کھیلنے کے پہلے جب میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھا تب انہوں نے کس میں اس کی بات بتا رہا ہوں میں ایڈیل ایڈی ٹو کی بات بتا رہا ہوں وہی پاکستان والا نا پاکستان والا تو بلویر سنگھ سینئر نے بلویر سنگھ سینئر تھی تو انہوں نے کیا کیا میرے میرا جو انگزیٹی لیبل تھا وہ بہت ہائی تھا تو میرے انگزیٹی لیبل کو کنٹرول کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو اور چڑھا دیا کہ نا مرنہ ہے تمہیں اپنے دیش کے لیے فنا ہو جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے and then I I was مدنہ اس پریشت سے دب گیا پوری ٹیم جو تھی وہ ایک نا پیک آف کارڈ کی طرف گر گئی پوری کی پوری لیکن جب ہم میں گیا ٹیم کے ساتھ میں تو ہمارا ساتھ میں ایک آدمی تھا وہ ہمارے ٹیم کے ساتھ میں رہتا تھا وہ مدد کرتا تھا ٹیم کا اس نے کہا آج تمہیں دیش کے لیے مرنا ہے میں نے کہا نہیں آج ہم ایک پریکٹیس میچ کھلنے جا رہے ہیں ایویرون اور ایک پریکٹیس میچ ہے اس میں آپ اگر اپنا سیشٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ کھلیے جتنی تمہاری کپیسیٹی ہے تو یہ میچ جیس کے نکلیں گے ہم آپ نے پریشن ریلیس کر دیا سب سے بڑی بات ہے کہ بہت ساری بہت ساری امیدیں آپ کسی کے اوپر جیدہ پھیر کرتے ہیں اور بہت ساری اپنے پریشن دیتے ہیں تب بھی وہ ٹوٹ جاتے ہیں جیسے پرچہ پریشن جا اور ہم اسے کہے دیں کہ تجھے میریٹ مانا اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو پھیر ہو جائے گا اپسلوٹی تو وہ بہت ساری اپنے پریشن بیٹا یہ جیون کا ایک سادھان سا پرچہ ہے انتیم پریشن نہیں ہے اپسلوٹی کئی پریشن آئیں گی اور ایک پرچہ اچھا جانا خراب جانے سے زندگی بدلتی نہیں ہے دکٹر پردیک آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں یہ میرے ڈائلوک میں اور شاہرک جی کے ڈائلوک میں یہ فرق تھا بس باقی انہوں نے بھی جوش دیا میں نے جوش کو کنٹرول کیا یہ تھا اس کے بعد میں میں نے بہت سارے ڈانس شوز کی ریلیٹی شوز کی سشاند نے بھی میرا سیزن کے دو سیزن بات جلد دکھلا جا میں نے ڈانس کیا آپ ڈانس بھی بہت اچھا کرتے تھے ڈانس کیا نہیں میں نے لائف میں کبھی بھی لیکن لیکن میں نے دیکھا سکرین پر آپ بہت زمین ڈانس کرتے تھے ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں دھوڑا سا لوچ پگرے تو رہتی ہے اور پہاڑی سنگیت جو ہے وہ بہت عدبوت ہے اور آپ کی تو قدرت سنگیت میں وہاں جو چڑیائیں چہچاتی ہیں جو ہوایں چلتی ہیں اس میں اپنے آپ میں ایک نشاہ اگمہ دکھتا ہے یہ کہتے ہیں میرے بسرگ جو میرے فادر اور میرے ہم میرے جو دادی وغیرے بتاتی ہیں کہ پہاڑ میں پہلے میوزک آیا اگر بات کرتے تھے تو وہ میوزک میں بات کرتے تھے پویٹری میں بات کرتے تھے وہ پہاڑ کے ادھر سے کوئی لیڈی گا کے کچھ بلاتی تھی اور یہاں سے کچھ بلاتی تھی میں سمجھتا ہوں آپ سب سے ادھر پڑے لکھے حاکی پلیئر ہیں آپ نے ایمین انگلیش نیٹیچن میں کیا آپ انڈیان ریونیو سرویس کے آفیسنس رہے آئی آر ایس ادھکاری رہے آپ اور آپ کی انگریزی ساہیت میں بہت دکھل ہے آپ پویٹری کرتے ہیں اس بارے میں بتائیں کچھ مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن آپ کی ویژنس کو کھولتا ہے اور اگر کوئی ایک انپڑ کھلاڑی ہو اور ایک پڑھا لکھا کھلاڑی ہو یا پھر اس کا آئی کیو لیول اگر ہائی ہو تو اس میں آپ کو فرق سمجھ میں آنا لگ جائے گا اور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہسٹری معلوم پڑتی کیا ہوا پہلے تو آپ کو گلتیوں کو دہراتے نہیں ہیں اور آپ نئی تقنیق کو اپنا باتے ہیں کیا کیا چل رہا ہے سارا کا سارا آپ کو معلوم پڑتا ہے اور آپ کے پاس میں ہجارہ اگزامپلز ہوتے آپ نے ہجارہ اگزامپلز ہوتے آپ نے ہجارہ اگزامپلز کی وہ وہاں پر ایسا ہوا تھا وہاں پر ایسا ہوا تھا سار یہ تو نئی پیڑی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے شوشانت آپ نے پتایا کہ آپ بھی ایک بار اس طرح سے ڈیپریشن میں آگئے تھے کہ آپ نے بھی سوسائیٹ کی کوشش کی پھر بیٹے کے سمجھ میں بھی آپ اتنے ڈیپریشن میں آئے پھر آپ کے اوپر جب جھوٹے آروپ لگے آپ کو سسسمنٹ کیا گیا تب بھی آپ آئے آپ نے کیسے اپنے آپ کو سروائیو کیا ریوائیوال کیا اور کیسے آپ نہیں پیڑی کو سندیج دینا چاہیں گے کہ اگر ایسے وقت جیسا کہ جیون میں سب کے ساتھ برا وقت آتا ہے تو اس بورے وقت سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے کوئی نشت فارمولا تو نہیں ہے لیکن کیا کرنا چاہیے ایک بہت لمبا دور دیکھا میں نے جیون کا بہت لمبا مطلب بہت لمبا دور اب تو میں پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہوں تو تین چار باتیں مجھے ایسی لگتی ہیں جو آپ کو آپ کو ہلپ کرتی ہیں اپنا اسٹرس کنٹرول کرنے کے لیے یا وہ جو سوشاند نے کیا وہ دوبارہ اثر نہ ہو اس کے لیے کئی باتیں ضروری ہیں ایک ایک ہے مائنڈفولنیس اس میں کیا ہے کہ ہجاروں سالوں سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ پریئرز کرتے ہیں تو جو سائیکلوگجیکل ریسرچرز ہیں جو میڈیکل ریسرچرز ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پریئر ہے اور میڈیٹیشن ہے یہ سب آپ کی مدد کرتا ہے یہ بالکل ڈیفنیٹلی مدد کرتا ہے پربو کی پراتنہ کی پربو کی پراتنہ کرنا بہت دھیان لگائی ہے دھیان لگائی ہے it gives you a lot of solace پھر زندگی میں ہمیشہ hope رکھنا چاہیے کبھی بھی hope رکھنا بہت ضروری ہے آپ یہ امید کرو کہ نہیں ایسا ہوگا مجھے تھا کہ ایک بار میں انڈیا ٹیم کا کوچ بنوں گا اور اپنی ٹیم کو جتاکے لے کے ہوں گا لائف میں بہت جیدہ کمپیشن ہونا چاہیے کمپیشن لائف میں بہت ضروری ہے ایک ایسا انر سرکل آپ کا ہونا چاہیے جو آپ کے میرے پتا سشانت اکیلا پڑا جب آپ کے اوپر ساتھ گول ہو گئے تو آپ کے ساتھ کون تھا میرے ساتھ میرا پریبار تھا میرے دوست تھے میرے سارے لوگ تھے ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو میرے ساتھ میں تھا یہاں تک جتنے گولگیپرز میرے ساتھ میں رہے میری ہمارے ٹیم میں اس زمانے سے لے کے لاش تک وہ سارے میرے سب سے اچھے دوست رہے سب سے اچھے دوست رہے لیکن دوست ہی جہاں وہ سب سے اچھے دوست رہے مرے تو جو آپ سرکل بناتے ہیں پر آپ نے کہا کی رومیو جیمز نے آپ کو بچایا رومی جیمز نے بچایا مجھے اور آج بھی میرے سب سے اچھے دوستوں میں سے ہے وہ جبکی میں کھیلتا تھا پورے سمیں رومی جیمز باہر بیٹھتا تھا لیکن کبھی نہیں اس نے اس طرح سے محسوس کیا سیٹھ اپنے حرارتی اسا بھانے مرم وبہ نے لیکن سوڑ رام بہجم سپرٹ تو ب BLG یہ کیونگی ٹھاٹ پھل و لای نفت dan کبھیلی نے کیونکو سموڑے جوڑی جوڑی مزی جوڑی 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 لوڑی جوڑی آپ جتنا سوشل ہوں گے آپ جتنا لوگوں کے ساتھ میں جڑیں گے اور کھو مستی کریں گے تو اس کا آپ کا ٹینشن کم ہوگا کیا ہوتا ہے جب بومبے میں میں بہت لوگوں کے ساتھ میں اسپیشلی سٹارز کے بیچ میں بہت رہا ہے تو وہاں تک ان کا پہنچنے کا راستہ جو رہتا ہے وہ بہت کٹھن رہتا ہے ریلی بہت مشکل رہتا ہے شاروک رہے ہیں اور کرنج ہو رہے ہیں اور جتنے اکٹریسز میں آپ بولو دی پی کا سب لوگ ڈپریشن کے دور سے گزرے کیونکہ وہاں تک پہنچنے میں ریلی ڈرین آؤٹ اور اتنا پریشان ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ اسٹے کرنا وہاں پر رہنا ایسے میں وہ لوگ تھوڑا سکلوش کریں کیا سٹریس رہا ہوگا آپ کیا آپ کے ساتھ دنس کیا اس لڑکے نا آپ کیا لگتا کیا سٹریس رہا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا اکیلا پڑ گیا ہو کچھ بھی ہو اکیلا پڑ گیا مجھے یاد میرے میرے پاس دوستوں کی کمینیں اور میرے دوست چالی 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 پیتالی 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 سال کی اور بہت جبردرس دوستی مجھے دوستی آج بھی آج بھی اگر میں وہاں جاؤں گا تو منشٹر لوگوں کے گھر میں میں جا کے وہاں پر سوتا ہوں ان کے بیٹ پہ اور ان کی وائف اٹھ کے میری وائف کے ساتھ میں دوسرے کمر میں جا کے سوتی اور میرے چھے سر سکوئر فٹ کے گھر میں یہ سارے کے سارے لوگ آ کے رہتے ہیں پومبے میں چھے سر سکوئر فٹ کے گھر میں وہ دوستی ہے تو وہ دوستی ایسے تو بنتی نہیں ہے تو وہ دوستی جب ہے آپ بالکل اپنے آپ کو اپنی ایگو کو مار کے ایک اینا بالکل بنا کسی مطلب کی دوستی رہے سلیم صاحب جو سلمان خان صاحب کے بیتا جی ہیں ان کی ایک بات مجھے یاد آ رہی آپ کی باس سے انہوں نے کہا تھا کی آدمی دمدار ہے آدمی بہت اچھا انسان ہے اس کی دو ہی پہچان ہے ایک تو اس کے دوست پرانے ہونا چاہیے اور دوسرے اس کے نوکر پرانے ہونا چاہیے بہت سی میں میں ریالی ریالی پراؤڈ اور میں جب جب آج میں ہوں وہ سب ان کے سببور وہ سبور نہیں کرتے تھے تو نہیں ہوتا ہے ابھی آپ کیا کر رہے ہیں حاکی میں آپ اتنے بڑے کوچ رہے ہیں آپ نے بھارتی ٹیم کو ایشن گیمز کا ویجیتا بنایا محلہ ٹیم کو آپ نے کئی سارے ٹورنامنٹ جیتا ہے ورلڈ چیمپئین منایا اب میران جن ناگی کا حاکی فیڈریشن میں کیا رول ہے حاکی فیڈریشن میں تو یہ لوگ گھسنے دیتے نہیں ہیں لیکن میں نے اپنے بیٹے کے نام پہ ایک اکیڈیمی چالو کری تھی ایک فاؤنڈیشن چالو کیا تھا ابھی فاؤنڈیشن اور وہاں پر ہم لوگوں نے بہت سارے پروگرامز چالو کی بہت سارے اکیڈیمیز چالو کی جہاں سے لڑکے نکل کے انڈیا ٹیم میں بھی کھلے اور ایک دو نام باتا ہے جو ہنڈیا ٹیم میں کھلے سورج کرکرہ جو ابھی جونئر انڈیا میں اور سینئر انڈیا بھی کھلا ساتھ میں وہ ہمارے اکیڈیمی کا لڑکا ہے وہاں پر جو سرندر کر کے ہے ابھی فول بیک کھل رہا ہے وہ میری فاؤنڈیشن کی ٹیم سے کھلا وہاں پر اور میں پورے مطلب ایک ہی فاؤنڈیشن کی ٹیم ایسی ہے جس نے ممبئی ہاکی لیگ کا فائنل جیتا ابھی آپ ہاکی فیڈریشن میں کوئی کوچ یا کوئی اسی بھومی کا نینی ابھی تک تو نہیں ہے یہاں پر تھوڑا سا مالوم نہیں چکدے انڈیا کے بعد میں بھی جس طریقے سے فائدریشن کو میرا نام اور مجھے یوز کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا نہیں میں جانتا نہیں کیوں لیکن راد نیتی ہے ہاکی فیڈریشن بہت زیادہ بہت زیادہ آپ اس راد نیتی کی شکار ہوئے راجنیتی کی شکار تھے ہیں بلکل ڈیفنیٹلی کیا ہوا آپ کے ساتھ جب راد نیتی ہاکی فیڈریشن کے راد نیتی نے کیا کھرا آپ کے ساتھ راجنیتی مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آدمی اچھا کرتا ہے اس کو موقع دینا چاہیے آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے ہر بار آپ کو گونڈ بھنڈل جیتا ہے آپ آپ فورہن کوچرز کو لا کے دس سال سے ان کو یہ نا دس دس بارہ بارہ لاکھ روپے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو انہوں نے کبھی دس روپے نہیں دی ہوں گے لیکن ان کو ہم کو اگنور کر کے ان کو رکھتے ہیں یہ لوگ فیڈریشن کے کسی بھی احدے کے اوپر بڑے حوکی پلیئرز نہیں رہتے اشوک گوویندہ کبھی بھی یہ فیڈریشن کے اندر سے بھائے کوچنگ وچنگ کے اسائنمنٹ کے کبھی اس میں ایسے نام آتے ہیں لوکر شرحہ بھی یہ مطلب اب کیا یہ سب بہت زیادہ پولیٹکس ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے گوورمنٹ ہے انہوں نے کچھ سپورٹس پولیسی بنانے کی کوشش کی لیکن اوٹونومس باڈی کے نام پہ ان لوگوں نے وہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے پیسہ سارا کا سارا گوورمنٹ سے آئی ایش ایف کو کس نے برباد کر دیا اب ہاکی انڈیا ہو گیا ہے ہاکی انڈیا ہاکی کو کس نے برباد کر دیا سیاست نے بیسیکلی سیاست نے اور بیورکرسی تھوڑی سی جو ہم ہاکی کے سرمور ہوا کرتے تھے آج ہم پہلے دس میں بھی نہیں آ پاتے ہیں پانچویں چھٹویں پوزیشن پہ ہیں ابھی بھی ہم لوگ لیکن آنے والے سمیہ میں کھیلوں کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے کورونا کے قارن کورونا کے قارن لوگ ڈاؤن کے قارن اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اور سارا کا سارا ہو رہا ہے بہت خراب دور آنے والا ہے لیکن آج ہم آج ہم آج ہم آج ہم آج ہم آج ہم میں چاہتا تھا کہ کمپلیٹ ریویم پھونا چاہے پورا ایک ریولویشن جیسا چاہے ہمارے بھارتی کھلاڑی کہاں پیچھ ری آتے ہیں آسٹریلیا کی بات کروں آسٹریلیا کی کھاکی کھلاڑی کو میں دیکھتا ہوں نیوزرلینڈ کی کھلاڑی کو دیکھتا ہوں کئی بار میں نیدر لینڈ کو دیکھتا ہوں زرمانی یہ بہت بڑے نام انگلینڈ ہمارے ہمارے ٹیم کہاں کمزور پڑ جاتی ہم بڑے کلاتمک ہوا کرتے ہیں دھیانچان جی کی جمانے بلویر سنگ کے زمانے ماجید عجید پال سنگ کے زمانے میں گوویندہ شک کمار ماروین فرنانڈ زفر اکبان ماما شاہد اب وہ بات کیوں نہیں دکھائی دیتی سوائے کرکٹ کے انڈیا میں دوسری کمز کے لیے بہت زیادہ سکوپ نہیں ہے تو آپ جیتے بھی نہیں ہوں ہم جیتے بھی نہیں ہوں کیونکہ انڈیا کیا کرکٹ جیتے بھی نہیں ہوں ہر جگہ بچہ بننا چاہتا ہے آپ جیتے ہی نہیں آپ دیکھیں گے تو اگر آپ نے بھوپال میں چار ایسٹوڈرس کے میدان بنائے تو یہ آپ کا فرض نہیں تھا کہ انڈور میں ایک ایسٹوڈرس کا میدان بنائے انڈور اتنا بڑا شہر ایک جولپور بنائے ایک گوالی ارم بنائے سب جگہ بنائے آپ نے وہاں پر چار ایسٹوڈرس لگا دی یہ دیتے رونگ تین اور کون بولے گا کون سو چے گا ان کے بارے میں کوئی نہیں بولنے والا نہیں ہے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے یہ دیتے بری امپورٹن کیا بیرنجن نگی میں بیرنجن نگی کے در پیشن بہت ہے فٹنیس بہت ہے لیکن میں اب ایسٹوڈر کام کرنا جادہ پسند کروں گا تو کوچنگ میں تو آئے چیف تو آپ گھستے نہیں دے گا آئے چیف گھستے نہیں دے گا لیکن اگر کبھی کہیں ایڈمنسٹریشن کا کام آئے گا جس سمیں ایسا لگے گا کہ میں ہاکی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں اپنی دیش کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اینیتھنگ ای کن دو فور یو میں جانا چاہتا ہوں کہ جو چکدے انڈیا تھی اس میں کچھ فلم ہی تڑکے تھے جیسے وہ ایک لڑکی ہے جو کوچ کو کہتی کہ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے یہ ریل چیز تھی ہے صرف ریل کی چیز تھی پچھے جب ریلیز ہوئی تو ہمارے انڈین وومن ہاکی ٹیم کی ساری لڑکیں آئیں اور انہوں نے کہا نیکی صرف پچھر بہت اچھی بنائے آپ نے لیکن ایک سین آپ نے گلت کیا ہم نے کہا کون سا والا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے پاس میں کیا ہے وہ ایک چین کر 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 کے آتی اس میں تو میں نے کہا بیٹا وہ تھوڑا سا فلمی لیبرٹی دینی پڑتی ہے مطلب دیٹ پاس اونلی سین انہوں نے کہا کہ وہ وہ سین آپ کو پسند نہیں آیا ہے نہیں وہ فلمی لیبرٹی لیتے ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے کرتے ہیں آج کل تو آپ نیٹ فکس اگر آپ نے ایک بہت پہلوان ڈائپ کی لڑکی چونکہ میرا بھی فلم میں ہاتھ تنگ ہے میں تھوڑا کم جانگا ایک پہلوان ڈائپ کی لڑکی اس میں دکھائی کور تو وہ ریال کری کریکٹر کس کا تھا وہ وہاں پہ آپ کی آپ کی فلم آپ کی ٹیم میں ہماری ٹیم میں ایک سمن بالا سینی سمن بالا سینی ابھی لنڈن میں رہتی ہے وہ ہریانا کی لڑکی تھی تو یہ لڑکیاں جو تھیں یہ بہت گستے کی تیج ہوا کرتی تھی اور بلکل شیرنیاں کرتی تھی تو ویبکشی ٹیم جب وہ ہمارے فورورڈ کو دراتی تھی یہ بلکل ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی تھی اس طریقے سے جو کومل چلکسالہ کا کریکٹر ہے وہ محمدہ خراب کا کریکٹر ہے محمدہ خراب ہماری کیپٹن تھی اس کے بال بیسی تھی چھوڑی تھی اور اثنی زبردست ہٹ مار دی تھی وہ کہ وہ بال نہیں دکھتی گولکیپر کو اور گولکیپر جو تھی انڈیا کی وہ ہیلن میری تھی ہیلن میری نے قریب دہی سو تین سو بار انڈیا کو رپریزنٹ کیا اور میری کوچنگ میں جتنی بار رہی وہ اتنی بار اس کو بیسٹ گولکیپرک آوارڈ ملا اور فائنل سین کے سمیں میں نے اس کو ریلی گائیڈ کیا کہ وہ سامنے والے ٹیم کہاں پرنالٹی سٹوک مارے گی اور وہ سارو کھان ماں کہتے تھے کہ یہ دھائے اور جائے گا یہ بائی اور جائے گا نہیں نہیں سیدھے مارے گا وہ ایسا دیماغ ناکب چلتا تھا ایچلی ایفرو ایشن گیمز میں انڈیا اور ساؤت افریقہ کا میچ ہوا ایفرو ایشن گیمز ہیدراباد کے گچی بولی سٹڈیم میں آئی اجید کیے گئے تھے اور جب فائنل مقابلہ برابری پہ ختم ہو گیا تو میں گول کیپر ہیلن میری کے پاس میں گیا اور میں نے کہا ہیلن اگر تمہیں مجھ پہ بشواس ہے تو میں تمہیں گائیڈ کر سکتا ہوں کہ وہ سامنے والی ٹیم کہاں مارے گی تو میں نے کہا ہاں کچھ مجھے آپ پہ بشواس ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں کام کرنا تم بالکل کی طرف مات دیکھنا اس کی حاکی سٹک کی طرف مات دیکھنا میری طرف دیکھنا وہاں میں ہاف لائن پہ کھڑا رہوں گا ہاف سنٹر لائن کے اوپر اور میں جس طرف اشارہ کروں گا بس ادھر تم دائی مار گینا پر دیکھ بھائی کی پانچ میں سے چار بار میں نے سی بتایا آپ نے یوں کہا اس تو دار دائی ماری اس نے ماری اس نے پکڑ دی مہیں پہ اور ہیلن نے بھی وہی کیا جو آپ نے کہا جو میں نے کہا تھا اس نے کیا ایک بار تو وہ جلدی موم کر گی اس نے چاروں سیب کر دی بر بکوش شی مومڈ ارلی اس کو ڈسالاو کر دیا لیکن ہماری ٹیم جی گی تین گوز سے میچ ختم ہوا سارے کے سارے لوگ آئے درشک گرن آگئے انہوں نے کہا ہلنہوں نے کہا ہلنہوں نے کہا کوش نہیں گی کوش نہیں گی لیکن جب وہ لوگ میرے پاس آئے درشک گرن اور میڈیا کے لوگ تو میں نے ان کو یہ کہانی بتائی نی لیکن جب ہم لوگ چک دی انڈیا بنا رہے تھے تو یہ کہانی میں نے جہدیب سہانی کو بتائی جس نے اس پکچر کی کہانی لکی تب کبیر خان یعنی شاروک خان بولتے ہیں بدیا دیکھو میری طرف اس کا پیر تو لیٹ کی طرف یہ لیٹ کو مارے گی اس کے اوکیسٹک رائٹ کو یہ رائٹ کو مارے گی یہ سکتا ہے کہ یہ سنٹر میں مارے گی یہ سکتا ہے کہ یہ سکتا ہے ایڈپٹیشن ہے لیکن یہ تھا کہ جب میں جا رہا تھا تو میری وائف نے بولا تم کوچنگ کے لئے مجھ جاؤ کیونکہ کوچنگ میں ہوکی میں کچھ بھی سکتا ہے دوبارہ ہم ساتھ گول سے ہار سکتے ہیں لیکن میں جب گیا اور جیت کے آیا تو میری وائف وہاں پر میرا بیٹ کر رہی تھی گھر میں اور جب میں اپنے صوفہ پر جا کے بیٹھا تو میں آدھی گھنٹے تک روتا رہا سر پاکستان سے میچ ہوا ہوگا آپ کوچھ تھے اور پاکستان سے میچ ہوا ہوگا وہ پاکستان جس نے آپ کی پیشانی پر بہت بڑا داغ لگایا کیا ریاکشن تھی اس وقت آپ کی پاکستان کو ہم لوگوں نے بعد میں ایک کسی ٹورنمنٹ میں ہرایا ساتھ گول سے ہرایا تھا لیکن جب پہلی بار پاکستان نے ہرایا ہمارے کو تو تو اس دن مطلب ایک چلی کھیل چگت کے اتحاس میں دو لمحے ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے کھیل پیمیوں کو جھنجور کے رکھ دیا چیتن شرمہ کی آخری بول دی جس پر جعوید میاداد صاحب نے چھککا مارا جس پر جعوید میاداد صاحب نے چھککا مارا بیچارہ وہ چیتن شرمہ کتنے اس نے وکیٹ لی ہوں گے کتنے کیا کیا ہوں گے سب بھول گئے لوگ اور ایک میرانین نگی جس کو ساتھ گول کھائے جس نے ساتھ گول کھائے تو جب وہ ساتھ گول ہو گئے تھے اس کے بعد میں جب ہم لوگ اپنے وہاں پر درسیگ روم میں بیٹھے تو لگ رہا تھا جیسے کوئی مئیت مائے ہم لوگ کوئی مر گیا ہے کوئی مر گیا وہاں پر اور کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا کوئی کسی کی طرف بات نہیں کر رہا تھا it was such a sad thing لیکن میں آج سوچتا ہوں اگر اس دن ہم نہیں ہارتے تھے تو آج ہی چکدے انڈیا نہیں بنتی تھی آج اتنے سارے لوگوں کا پیار نصیب نہیں ہوتا تھا پر میں وہی سوال ابھی شاہد اترانہ رہ گیا کہ جب یہ داغ لگنے کے بعد یہ حادثہ ہونے کے بعد آپ پاکستان ٹیم سے بھیڑے اپنی بچیوں کو لے کر اپنی لڑکیوں کو لے کر پاکستان سے اگر مقابلہ ہوا تو آپ کے دل میں آپ کی دماغ میں کیا چل رہا تھا اس وقت پورے سمجھے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کی پیشانی پر لگا ہوا جو داغ ہے اس کو مٹانے کا سوچتے ہیں آپ کی پر اپنہ رکھتا ہوں آپ کی پیشانی outras کنتوں کو جب ہمیشہ آپ کی پیشانی پرارے میں جانورا کا رویہ پر انسان کیا وہ سارے لوگوں کی آواز ہیں کم اون انڈیا ہندوستان سندہ آباد وہ سارے آبان سین گونجرہی تھی اور میں دیرے 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 کر کے وہاں پر شا رک کے ساتھ میں ہم لوگ نیچے شوٹنگ کرنے کے لئے جاہے تھے لئے لائف کچھ دیتی ہے یا کچھ چھینتی ہے تو آپ کے ساتھ پورا پورا اور یہ صرف ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں جس کے ساتھ میں ہوا میں سوچتا ہم ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک بھاگ ملتا سنگھ بھاگ ہے ایک محری قوم ہے اور ایک چکدے انڈیا ہے we all have fighting spirit all, every one of us لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کنی کارنوں کی وجہ سے ہار جاتے ہیں اور سشانت راجپوت کل ہار گئے میں نے بہت سمیں کے بعد میرکہ سے ایک ڈیڑ سال دو سال کے بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر کل ان کے بارے میں چند پنگتیاں لکھئے بہت دہنے واد میرنجن نگی صاحب ہمارے درشکوں سے بات کرنے کے لیے بلکل صحیح کہا نگی صاحب نے کہ ہر آدمی میں ایک ملخہ سنگھ ہوتا ہے ایک میری کام ہوتی ہے ایک میرنجن نگی ہوتا ہے اور نگی صاحب کی پوری داستان سننے کے بعد مجھے وہ فینکس پکشی یاد آ رہا ہے پتہ نہیں وہ پکشی ہوتا ہے یا کفدنتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فینکس سورج سے خوڑ لگاتا ہے اور اس خوڑ لگانے کے پریاس میں جل جاتا ہے لیکن وہ اتنا جیویٹ ہوتا ہے اتنا جیوٹ ہوتا ہے اتنا سنگرشید ہوتا ہے کہ وہ پکشی اپنی راک سے پیدا ہوتا ہے میرنجن نگی بھی فینکس پکشی ہے جو اپنی راک سے پیدا ہوا اور اس دارت کو مٹا کر ایک بار پھر بھارت کو وشو جیتا بناتا ہے کیسا لگا رہا ہمارا کارکرم ضرور بتائیے دیکھتے رہے ڈیزیانہ نیوز خبروں کا سلسلہ جاری ہے جاری رہے گا نمشکار